اسلام علیکم آج کیسی ہنڈرڈ پر ڈیٹیل میں ڈسکسن کریں گے آورلی ڈیلی اور ویگلی تینوں چارٹس کو دیکھیں گے ڈیلی سے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کیسی ہنڈرڈ کے چارٹس سے جیسا کہ ہم نے پریویس ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ مارکٹ اپنی جو میجر ریزسٹنس ایریہ ہے جو میں نے مارک کیا ہوا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار دفعہ مارکٹ نے ریزسٹ کیا تھا ایک ہی لیول کے اوپر 34,000 کے لیول کے اوپر اور مارکٹ اس کو بریک نہیں کر پائی لیکن ایونچولی مارکٹ نے اس کو بریک کیا مارکٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا سٹانس جو ہے اس لیول سے اوپر مارکٹ بولش رہے گی بائی آن ڈپ کا سٹانس رہے گا مارکٹ کی میجر ریزسٹنس ابھی کافی دور ہے بیچ میں مارکٹ کو انٹر ریزسٹنس ملتی رہیں گی تین ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھی مارکٹ کی جو سیکنڈ لاسٹ ہماری ویڈیو تھی اس کے اندر ایک تو مارکٹ کی میجر ریزسٹنس جو 34,000 تھی دوسرے نمبر پہ والیومز کا آنا بہت ضروری ہے مومنٹم کے لیے اور تیسرے نمبر پہ مارکٹ کے اندر جو اس دن ریورسل بنے تھے سب بھی نے ہیمرز بنائے تھے جتنے بھی بورڈ آئیٹمز تھے موسلی نے ہیمرز بنائے تھے مارکٹ نے بھی یہاں پہ ہیمرز بنائے تھا تو ان چیزیں تین چیزوں کا رہنا ضروری ہے اور وہی تین چیزیں مارکٹ کے اندر اگر دیکھیں ریورسل جو بنا اس کے بورڈم کو بھی مینٹین کیا مارکٹ نے مارکٹ کے اندر والیومز بھی آئے مارکٹ نے اپنی میجر ریزسٹنس کو بھی توڑا اور اپنی میجر ریزسٹنس کی طرف جو چینل کا ٹاپ ہے مارکٹ اس طرف بڑھ رہی ہے ابھی جو مارکٹ کی میجر سپورٹ لیول ہوگا وہ 34,000 ہوگا مارکٹ کے لیے میجر جو سپورٹ لیول یہاں تک مارکٹ کریکشن لے کوئی بات نہیں مارکٹ کے اندر باہر انڈیپ کرنا چاہیے یہ مارکٹ کا ایک اچھا ڈیسنڈ سپورٹ لیول ہے مارکٹ کا میجر ریزسٹنس ابھی دور ہے اور اب ایسا نہیں ہے کہ مارکٹ سٹریٹ ایک دم سہی اپنے میجر ریزسٹنس کی طرف چلی جائے گی تو مارکٹ اب جو پریویس مارکٹ نے ٹاپ لگایا تھا وہ 35,250 کا 35,250 کا پریویس آئے تھا مارکٹ کا اب مارکٹ وہیں پہ آکے ابھی فیلحال رکی ہوئی ہے یہاں سے کوئی تیزی کے ساتھ مارکٹ اوپر نہیں جا رہی اگر ایک چیز اگر آپ دیکھیں مارکٹ اچھی چاہ رہی ہے لیکن مارکٹ پوائنٹس گین کرنے میں جو ہے اتنی تیزی نہیں دکھا رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ کے دو تین جو سیکٹرز ہیں جو پوائنٹس گین کرتے ہیں انڈیکس کے وہ نہیں چاہ رہے جیسا کہ اوائل ہے اوائل کے اندر او جی ڈی سی پی پی ایل ایکسپلوریشن کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر گورہ سیلر ہے بینکس ہیں اور فرٹی لائزر ہیں مطلب یہ اس طرح سے جس طرح سے باقی مارکٹ کے اندر رہ لی ہے اور جو باقی چاہ رہے ہیں میں نے آپ سے تین سیکٹرز ڈسکس کیا تھے کہ یہ سیکٹرز کے اندر ٹریڈ کریں جس کے اندر آپ کو بہت اچھی اپورچنیٹیز ملیں گی پہلے نمبر پہ سیمٹ سیکٹر دوسرے نمبر پہ آئیٹی سیکٹر اور تیسرے نمبر پہ سٹیل سیکٹر اور وہی مارکٹ کے اندر پرفارم کر رہے ہیں اب ان کا ویٹیج کم ہے اس کی وجہ سے انڈیکس زیادہ گین نہیں لے رہا لیکن مارکٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے انڈیکس گین لے گا ان تین سیکٹرز کی وجہ سے ٹھیک ہے اب ان کے اندر ان تین سیکٹرز میں سے جو سب سے کم چلا ہے جو ابھی تک چلا ہی نہیں ہے وہ بینکنگ سیکٹر ہے ٹھیک ہے بینکنگ سیکٹر کی میں انڈ میں بات کروں گا کافی لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا پہلے ہم مارکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اچھا ڈیلی کے اوپر ہم نے دیکھ لیا کہ میجر اس کی جو سپورڈ لیول ہے جو ڈیمانڈ زون ہے وہ 34,000 کے اوپر ہے ٹھیک ہے ابھی جو مارکٹ کو مائنر رزیسٹنس مل رہی ہے وہ 35,000 سے لے کے 35,300 کے بیچ میں مارکٹ کو رزیسٹنس مل رہی ہے کیونکہ یہاں پہ پریویس ٹاپ بھی ہے اب یہاں پہ انٹرڈے کریکشن مارکٹ لے لے اس لیول کے اراؤن 35,000 35,300 یا 500 یہاں پہ انٹرڈے کریکشن مارکٹ لے لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے مارکٹ کا ٹرینڈ اپ ہے وولیومز اچھے ہیں مومنٹم اچھا ہے آورلی چارٹ کے اوپر جا کے کچھ میں آپ کو ایکسلین کرتا ہوں یہ مارکٹ کا آورلی چارٹ ہے یہاں پہ اگر دیکھیں جو میں نے مارک کیا ہوا ہے ایریا جو ورٹیکل لائنز میں ہیں پہلے اگر یہاں پہ دیکھیں یہ جو بلو چینل ہے جس کے اندر ساری مارکٹ ٹریڈ کر رہی ہے ایک بولیش چینل بنا ہوا ہے مارکٹ کا تو جب بھی مارکٹ اس کے ٹاپ کو ٹیسٹ کرتی ہے تو مارکٹ ہائے وولیومز لگاتی ہے جس طرح یہاں پہ دیکھیں اس ایریا کے اندر دیکھیں مارکٹ نے یہاں پہ ٹاپ کو ٹیسٹ کیا نیچے میسیف وولیومز لگائے اس کے بعد مارکٹ کے وولیوم ڈیکلائن ہوتے ہیں اور مارکٹ انٹرڈک کریکشن لیتی ہے مندی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا یہ کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف آپ کو ایک کمپیریزن کر کے بتا رہا ہوں دوسرا دیکھیں دوسری دفعہ دوبارہ مارکٹ نے پیک کو ٹیسٹ کیا اور نیچے وولیومز دیکھیں ہائی ایسٹ وولیومز لگے اور اس کے بعد دیکھیں موونگ ایوریج کو دیکھیں جو وولیومز کے اوپر لگی ہے اس کے اندر ڈیکلائن آیا اور مارکٹ کے اندر کریکشن آئی انٹرڈک کریکشن آئی یہاں پہ تیسری دفعہ دیکھیں مارکٹ نے اگین ٹیسٹ کیا اپنے ٹاپ کو نیچے وولیومز اچھے وولیومز تھے اس کے بعد پھر تھوڑی سی فلیٹ ہو گئی جو موونگ ایوریج ہے وولیومز کی وولیوم ڈیکلائننگ سائیڈ پہ گئے اور مارکٹ نے اچھی ہاسی کریکشن لی ابھی جہاں پہ دیکھیں مارکٹ کے جو وولیومز ہیں اپ سائیڈ کے اوپر جا رہے ہیں ٹھیک ہے مارکٹ کے وولیومز ڈیکلائننگ سائیڈ پہ نہیں ہے تو فیلحال مارکٹ جہاں سے مارکٹ کے وولیوم تھوڑے ڈیکلائن ہوں گے وہاں سے مارکٹ دوبارہ سے انٹرائی کریکشن لے گی مارکٹ اگر دیکھیں تو ایک بڑے چینل کے اندر بھی مارکٹ ایک بولیومز چینل بنا رہی ہیں اگر اس کا ہم ٹاپ دیکھیں تو اس کا ٹاپ تقریباً 35,000 600 کے قریب اس کا ٹاپ بن رہا ہے 600,500 35,500 اور 600 کے بیچ میں اس چینل کا ٹاپ بن رہا ہے جو چینل کے اندر چینل بن رہا ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ 35,500,600 کے اراؤنڈ سے پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں جو اچھے چل چکے ہیں سیمٹ سٹیل اور آئی ٹی سیکٹر کا میں نے آپ کو ریکمنٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر ویکلی چارٹ دیکھیں کی ایسی ہنڈرڈ کا تو لاسٹ ویک جو کلوز ہوا بہت اچھا کلوزنگ دی ویک نے میسیو والیومز کے ساتھ کلوزنگ دی اور بریک آٹ کر کے کلوزنگ دی لاسٹ ویک جو کینڈل کلوز ہوئی ویک کی اس نے پہلی دفعہ آئی ٹھٹی فو تھوزنڈ سیکس ہنڈرڈ سے اوپر کلوزنگ دی جس سے پہلے مارکٹ نے اس لیول سے اوپر کلوزنگ نہیں دی اور جو نیچے ویکلیومز لگے سات سو ساٹھ ملین کے تقریباً ویکلیومز لگے یہ اپریل کے بعد اتنے بڑے مارکٹ نے ویکلیومز لگائے لاسٹ ٹائم اپریل میں بیس اپریل کو اتنے بڑے ویولیومز لگے تھے جو مارکٹ نے لاسٹ ویک میں ویولیومز لگائے تو مارکٹ کا مومنٹم ویکلی چارٹ کے اوپر بھی اچھا ہے ڈیلی کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا انٹرہ ڈے کے اوپر اگر کچھ کریکشن آتی ہے تو اس کی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ مارکٹ جب اپنی ریلی کے سٹارٹ میں تھی تقریباً 32000 کے آراؤن تھی مارکٹ تب ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر آپ شروع سے ویڈیوز دیکھتے ہوں تو ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ اسریلی کی جو میجر ریزیسٹنس ہو سکتی ہے جہاں پہ مارکٹ اپنے آپ کو اچھی ریزیسٹنس مارکٹ کو مل سکتی ہے وہ یہ لیول ہو سکتا ہے جہاں پہ مارکٹ نے اچھے حاصل پوائنٹس لگائے ہوئے ہیں اور 35100 200 کا ایریا ہو سکتا ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا تقریباً 32000 کے قریب ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی اگر دیکھیں تو آج سے تین ہفتے پہلے مارکٹ ایگزیکٹلی اسی لیول کو ٹیسٹ کر کے نیچے آئی اس کے بعد تین ویک مارکٹ اسی لیول سے نیچے آئی چار ویک نظر ایک مہینہ پورا مارکٹ نے اسی ٹرینل لائن ریزیسٹنس سے نیچے گزارا اب لاسٹ ویک مارکٹ نے اچھے والیومز کے ساتھ جو بریک اوٹ دیا ایک فورس کے ساتھ باہر آیا اس نے اچھا بریک اوٹ دیا ہوریزنٹرل ریزیسٹنس کا تو وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مارکٹ اس ویک پوسیبل ہے کہ اس ریزیسٹنس کو توڑ دے مارکٹ کے اندر صرف وولیوم ریکوائیڈ ہے وولیوم مارکٹ کے اندر رہتے ہیں تو اس ریزیسٹنس کو اس ویک توڑنا مشکل نہیں ہے بہت آسانی سے بریک ہو جائے گی مارکٹ کے اندر صرف وولیوم رہنے چاہیے مومینٹم برقرار رکھنے کے لیے یہ مارکٹ اپنی ویکلی ریزیسٹنس بریک کر کے اسے اوپر کلوز کرتی ہے تو مارکٹ کے جو نیکسٹ لیولز اوپن ہوں گے وہ 37,500 کے اراؤن مارکٹ کے لیولز اوپن ہوں گے لیکن وہ بات کی باتیں ہیں جب مارکٹ اس ریزیسٹنس کو اچھی طریقے سے وولیوم کے ساتھ اچھی گینل کے ساتھ بریک کرے گی کلوز کرے گی پھر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ بینکنگ سیکٹر کے بارے میں کافی لوگوں نے پوچھا بینکنگ سیکٹر کے اندر ویسے میں نے کبھی ٹریڈ نہیں کیا لیکن کافی سارے لوگوں نے اس کے بارے میں ریکویسٹ کی تو میں کچھ بتا دیتا ہوں بینکنگ سیکٹر کے بارے میں کہ بینکنگ سیکٹر نہیں چل رہا زیادہ تار لوگ اس بارے میں پوچھ رہے ہیں مارکٹ کا جو انڈیکس آگے فردہ گین کرے گا تو اس کے لیے ان تین سیکٹر میں سے ایک دو کو پرفارم کرنا پڑے گا انڈیکس کو گین لینے کے لیے کیونکہ مارکٹ اچھا پرفارم کری انڈیکس گین نہیں لے رہا بینکنگ سیکٹر فرٹیلائزر اور آئل سیکٹر ان کو پرفارم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے انڈیکس کو فردہ گین لینے کے لیے تو بینکنگ سیکٹر کی جو سب سے بڑی وجہ ہے میرے خیال سے جو نہیں چاہ رہا اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں جب انٹرسٹ ریٹ ہسٹری کے لو کے اوپر تھا مطلب 5.75 کے اوپر تھا تو جو بینکس تھے وہ اپنے ہسٹری کے ہائے کے اوپر تھے انہوں نے اپنے جو ہائے بغیرہ بنایا وہ لویس کے اوپر بنایا تھے انٹرسٹ ریٹ کے ٹھیک ہے اور جب انٹرسٹ ریٹ اپنے ہائے پہ تھا مطلب 13 کے اوپر تھا تو جتنے بھی بینکس سیکٹر کے شیئرز ہیں انہوں نے اپنے پریویس ہائے کو بھی ٹیسٹ نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب تعلق ہے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کچھ ہاتھ تک دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اب کام ہو گیا تو بینکس سیکٹر پرفارم ہی نہیں کرے گا اس کی سب سے بڑی جو وجہ نہ چلنے کی بینکس سیکٹر کی وہ گورے کی میرے خیال سے سیلنگ ہے بہت زیادہ میسیف سیلنگ اگر روز دیکھیں تو بہت زیادہ اس کے اندر سیلنگ ہے بینکس سیکٹر کے اندر فارنرز کی اور بینکس سیکٹر کے جتنے بھی بڑے شیئرز ہیں آپ خود لگا کے دیکھ سکتے ہیں HBL UBL MCV وغیرہ یہ سارے اپنے بوٹمز کے اوپر کنسولیڈیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جب بھی ان کے سیلنگ رکھے گی تو یہ چلنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا تو بینکس سیکٹر چلے گا ہی نہیں بہت سائی شیئرز ہیں ان کے جو انڈر ویلیوڈ ہیں آستور پر HBL ہے NBP ہے UBL ہے انڈر ویلیوڈ ہیں لیکن ان کے اندر سیلنگ ہے وہ بوٹم کے اوپر کنسولیڈیٹ ہو رہے ہیں جو اس کو اپنا بینکنگ سیکٹر کے اندر کام کرتے ہیں وہ لے کے جو ہولڈ کر سکتے ہیں وہ بے شیک اس کے اندر ہولڈ کر سکتے ہیں بینکنگ سیکٹر کے اندر ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے جب سیلنگ رکے گی تو یہ بھی اپنی ریلی دیں گے ان کی ریلی ڈیو ہے یہ بھی دے سکتے ہیں اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے مارکٹ کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ تینوں چارٹس کو ہم نے ڈسس کیا بینکنگ سیکٹر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا وولیمز کو بھی ہم نے ڈسس کر لیا آپ اپنی ٹریڈز کو منیج کر سکتے ہیں